السلام علیکم ویبرز میں اختر کمال آپ کا ٹرینل لائف ٹرانسفرمیشن کوچ اور آج کی ویڈیو بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ان کی اولاد یعنی ماں باپ اور اولاد کے درمیان کوئی مس کمیونکیشن ہے کوئی کمیونکیشن گیپ ہے یا ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے یا ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آفیس میں کام کر کے یا بزنس کر کے جب وہ گھر آتے ہیں تو کوئی بہت بڑا انہوں نے تیر مال لیا ہوتا ہے اور گھر والوں کے ساتھ ان کا جس طریقے سے ایک روئیہ ہوتا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو جو ہے آخر تک دیکھی گیا ایکچولی یہ بھی ایک کہانی بیسٹ ہے اور ایس یوجل جس طریقے سے وہ میں بتاتا ہوں میتھا بچن صاحب کے ایک مشہور الفاظ کے ڈائریکٹر ایکٹر والی بات ہے کہ جیسے جیسے ریکوائرمنٹ لوگوں کی بڑھتی رہتی ہے کہ یہ اس موضوع پر بولیں بیسٹ ہے اس موضوع پر بیسٹ ہے اس موضوع پر بیسٹ ہے اور بیدائرے کے نام نہیں لے سکتا لیکن یہ تھا کہ کوشش یہی کروں گا کہ ایک جو اہم موضوع ہے اس کو آپ کو جو ہے اس موضوع کو آپ تک پہنچاؤں اور اس سے اپنی لائف کا جو لیسن ہے جس کو کہ میں ٹرس فارمیشن کہتا ہوں اس کو لینا آپ لوگوں کا اپنا کام ہے موضوع پر بیسٹ ہے موضوع پر بیسٹ ہے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا موضوع پر بیسٹ ہے نائنٹیز کے بعد پیدا ہونے والے لوگ اور ٹو تھاؤزن کے بعد پیدا ہونے والے لوگ پوری دنیا میں یہ جین ایکس اور جین وائے کا ایک الگی ٹریٹمنٹ ہے اور کس طریقے سے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے کیسے فاسٹ سپیٹ پر یہ لوگ جائے جاتے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجیکل سٹیج ہے اب وہ کہانیوں والی یا الوجیکل باتوں کی یا اس طریقے کی وہ نہیں ہے کم اچ کم میرے بچوں نے مجھے بہت زیادہ کوئی زندگی میں سکھایا ہے مجھے یاد ہے کہ آج سے جب میری بیٹی چھوٹی بیٹی کی چھے یا سات سال عمر تھی تو ہمارا ایک چھوٹا سا گاڑی کا ایک حادثہ ہو گیا تھا بمپر وغیرہ یہ سارا وہ کچھ ہو گیا تھا تو آٹومیٹیکلی اس طرح میرے موز سے نکلتا ہے اللہ رحم کرے تھا پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں گھر میں اپنے پسل گیا تھا اور الحمدللہ کافی مکہ تکلیف تو بہت تھی لیکن کوئی اس طرح کا کوئی فریکچر یا اس طرح کہ وہ نہیں تھا اور جو ہے ابروپٹلی میرے موز سے وہی بات وہی کلمہ وہی جملہ کہ اللہ رحم اور تھنگ گاڑ اس وقت میری بیٹی نے چھوٹی تھی اس نے کہا کہ بابا آپ کیوں تھنگ گاڑ کیوں کر رہے ہیں آپ کو تو چھوٹ لگی ہے یا ایک دفعہ شیونگ کرتے ہوئے میرا کٹ لگ گیا تھا جب بھی آپ نہیں کہا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا اس سے بڑا بھی لوس ہو سکتا تھا تو میں نے کہا بیٹا کم اس میں اللہ تعالی ہمیں چھوڑ دیتا ہے یا کچھ اس طریقے کا کچھ ہماری غلطی ہوتی ہے جو بھی ہماری مستیک ہوتی ہے یا کچھ ایسی عزمائش ہوتی ہے تو اس طریقے کا ہم اللہ کا شکریہ اسی لیے ادا کرتے ہیں کہ کوئی بڑے نقصان سے نہیں بچے وہ بچے نہیں وہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی اب ماشاءاللہ اس کی کافی سترہ اٹھارہ سال عمر ہے ابھی کوئی پانچ سات دن پہلے کی بات ہے کہ اتفاق سے سردیوں گرمیوں کو دین ہے تو ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ سب کے گیزر بند ہوتی ہیں تو وہ دیکچے میں پانی بھر کے میں اپنے واش روم میں جو ہے جالت ہوا شاور کے لیے تو اتفاق سے وہ دیکچہ گرا میرے اور تمام میرے پاؤں جو تھے اس میں گرا اور پڑا مجھے بہت تکلیف تھی تو میری بیٹی ایک دم آگے میرے پاس بیٹھ گئی اور اس نے وہ ٹب لیا اور اس میں برف کی کیوز ڈالے ٹھنڈا پانی ڈالا اور کہا کہ نہیں اس کا یہ علاج ہے میں نے گوگل میں سے دیکھا ہے لہٰذا اس نے مجھے تقریباً ترٹی منٹس ہنلے بھی نہیں دیا اور مجھے بڑا ریلیو ہوا اس کے بعد آئنٹمنٹ وغیرہ لگا کے الحمدللہ دوسرے دن سے یہ ہوگی پھر اس نے مجھے وہ بات کی جو ایکسر میں کہہ رہا تھا کہ بابا اس سے بڑا بھی لاؤس ہو سکتا تھا پورے بھی جل سکتے تھے چہرے پہ بھی آ سکتا تھا تو اللہ کا شکر اضا کرنا چاہیے اس طریقے میں نے کہاں بیٹا مجھے ریمیمبر وہ والی بات یاد ہے میں نے کہاں دیکھو میں اس دفعہ پریشانی میں بھول گئے تھا بچے من کے سچے اور استاد ہوتے ہیں جو تو ایک آنی جن صاحب کی ہے ان کی ایک پرائیوٹ جوب تھی اور بہت اچھی جوب تھی اور سارا کچھ سلسلہ تھا لیکن ان کو ورک پریشر تھا اور کام میں جس طرح ورک پلیس پہ لیک پولنگ اور یہ سارا کچھ یہ شخص جب بھی اپنے گھر آتا تھا تو چڑ چڑا مستری پریشان اور یہ آکے سارا غصہ اپنے بی بی بچوں پہ اتارتا تھا گھر والے بھی بڑا پریشان تھے کہ یار یہ کیا ہے اس کے ساتھ اس طریقے کا ہوئی ایکچولی اس کا وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری لائف کا کوئی پرپس نہیں ہے میں گھر کے لون پہ کر رہا ہوں میں گھر چلا رہا ہوں میں گھر میں اتنا خرچہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں میں تمام چیزیں اور بس کب اسی طریقے سے زندگی گزرتی رہ گی یہ سارا کچھ ہے تو نہ اس کے گھر کے کاموں میں اتنی دلچسپی نہ بچوں کو کلوزنس والی بات کہ بچے کلوز اس کے آئیں اور یہ سارا کچھ ہو تو وہ بڑا اسی طریقے سے ایک دن آفیس سے اپنے آتا ہے اور بڑا پریشانی کی حالت میں وہ گھٹا ہوتا ہے تو اتنے میں اس کا چھوٹا ایک بچہ آتا ہے اور کوپی لے کے آتا ہے کہ پاپا مجھے آپ ہم ورک میں میری حلپ کریں یہ اپنا سارا غصہ اس بچے پہ اتار دیتا ہے کہ بھئی میں آفیس سے اتنا تھکا ہوا آیا ہوں تو میں دیکھنی رہا اور تمہیں ہم ورک کی پڑی یہ جاؤ جا کے اپنی ماما کے پاس جاؤ اور یہ ہم ورک کرو اور وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیز بچہ بچہ رہا ہوتا ہے وہ اپنی کمرے میں چلا جاتا ہے اور چلے جانے کے بعد اس کو پھر تھوڑی دیر بعد احساس ہوتا ہے یہ جب یہ ایک نورمل ہوتا ہے کہ یار اٹلیس مجھے بچے کا ہم ورک بھی دیکھ لینا چاہیے تو اس کو سن تو لینا چاہیے یہ جب اس کے کمرے میں ماما جاتا ہے تو بچہ سو چکا ہوتا ہے اور ہم ورک کی جو کاپی ہے وہ اپنے موہ پہ رکھ کے اور سو چکا ہوتا ہے تو یہ وہ کوپی دیکھتا ہے بچے کے اس میں سے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہم ورک ہے کیا ایکچولی اور وہ ہم ورک یہ ہوتا ہے کہ سکول والا نے اس کو ایک ٹاپک دیا ہوتا ہے کہ پھر آپ ان چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کریں ان چیزوں کے بارے میں لکھیں گے جو شروع میں آپ کو بڑی بری لگتی تھی اور بعد میں پر پیسیج آف ٹائم وہ چیزیں آپ کو اچھی لگنے لگیں اور اتفاق کی بات ہے کہ اس بچے نے ایک ہی پیراگراف لکھا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے پھر آگے کا اس کو نہیں پڑتا ہوتا ہے دوستوں یہ بڑی دھیان سے سننے کا ہے کہ اس نے پیراگراف میں کیا کیا ہے کہ یہ ٹاپک کیا تھا کہ جو چیزیں آپ کو شروع میں بری لگتی ہیں اور پھر بعد میں آپ کو اچھی انہوں لگے اس نے چار پانچ چیزیں لکھی ہیں اس نے وہ لکھا کہ وہ کچھ اس طریقہ تھا کہ میں تینکیو کرنا چاہتا ہوں اپنے فائنل اگزیم کو گو کہ اس کی وجہ سے مجھے بہت پڑھنا پڑا میرا ٹی وی دیکھنا میرا بھار کھیلنا میرے سپورٹس میرے دوست سارے کچھ ہو گئے تھے لیکن اس اگزیم کو فارغ ہونے کے بعد یہ اچھا ہوا کہ مجھے کم از کم سمر ویکیشن ملی سیکنڈ پائنڈ وہ یہ لکھتا ہے کہ میں تینکیو کرنا چاہتا ہوں ان تمام کڑوی اور بد ذائقہ بے ذائقہ دواؤں کو جو ممہ مجھے پلاتی تھی اس وقت تو مجھے بہت بری لگتی تھی لیکن بعد میں انہی دواؤں کی وجہ سے ہم اچھے ہو گئے اس نے کہا کہ میں تینکیو کرنا چاہتا ہوں اپنے اس گھر کے اپنے اس کمرے کے الارم کلوک جو کہ مجھے صبح صبح جگہ دیتا تھا اور مجھے بڑا ناغوار بھی گزرتا تھا اور اٹھنے میں بڑی پرابرم ہوتی تھی لیکن تینکیو اس لیے کم از کم ہم زندہ ہیں ہمیں صبح نصیب ہوئی ہے اور ہم زندہ ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ میں تینکیو کرنا چاہتا ہوں اللہ میاں کو جنہوں نے مجھے پاپا دیئے جو کے شروع میں مجھے ڈانٹتے ہیں اور مجھے بہت اس طریقے سے مز بیہیو کرتے ہیں لیکن وہی ہیں کہ جو مجھے بھال لے کے جاتے ہیں مجھے ٹوائے دلاتے ہیں مجھے آئیس کریم دلاتے ہیں اور جو میرا پسندیدہ جو پوائنٹ جو برگر جو کھانا میں کہتا ہوں وہ مجھے میرے پاپا دلاتے ہیں جس تو لاسٹ والی اس نے بات کی کہ میں اللہ میاں کا اگین تینکیو کرنا چاہتا ہوں وہ انہوں نے میری لائف میں میرے پاپا کو دیا کیونکہ جو میرا نام لے کے جو بھی فلا میرا دوست ہے اس دوست کے تو پاپا ہی نہیں دوستو یہ جو شخص تھا اس آخری لائن کو پڑھ کے تقریباً یہ کانپ گیا اور یہ اگرم جنجلا کے اور اگرم یہ کانپنے لگا گئی یہ کیا ہے اور یہ وہیں کھڑے کھڑے اس کے بچے کے کمرے میں کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ جرا شکر ہے کہ میری جوب ہے مجھے ورک پریشر ہے سب کچھ ہے لیکن کچھ لوگ کے پاس تو جوب ہی نہیں ہے یا اللہ میرے دوست ہیں میرے اہباب ہیں میرے رشتدار ہیں جو گو کہ میں ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا اپنی پریشانیوں میں جب میں رہتا ہوں تو میں ان کے فون کو کار دیتا ہوں میں ان سے ملنا نہیں چاہتا میں ان کے سامنے چھپ جاتا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے دوست اہباب ہیں جس وقت چاہیں مجھے کال کر لیں مجھ سے ملنے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری جوب ہے ترقی ہے سارا کچھ ہے گو کہ میں اپنے گھر کے لون پے کر رہا ہوں اور یہ ساری سب کچھ ہے لیکن میری ایک فیملی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری ایک فیملی ہے ہم جوائنڈ فیملی میں سب رہتے ہیں ہم اپنی خوشیاں اس طریقے سے ملاتے ہیں یا اللہ تیری ایک ایک چیز کا شکر ہے دوستوں گو کہ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے اور یہ پوزیٹیوٹی کا ایک بہت بڑا ڈیپ امپیکٹ ہے اس میں لیکن یاد رکھی کہ جو آپ کی لائف کا جو ایک دائرہ ہے جو سرکل آف لائف کا میں نے بہت سی ویڈیو میں بتایا اس کو بڑھانے کی کوشش کریں اس کو فلرش کرنے کی اس کو گروہ کرنے کی کوشش کریں کوشش یہ کریں کہ زندگی میں اگر اسی چیز کو ہم اگر اپنی اس پوزیٹیوٹی کو لے کے ہم جائیں کہ اللہ نے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم انسانوں کا سب سے بڑا جو علمیہ ہے وہ یہی ہے اور بچپن سے ہی ہمارے دماغوں میں یہ بات کی جاتی ہے کہ فلان کیا کر رہا ہے فلان کے پاس کیا ہے فلان کے پاس کیا گاڑی ہے فلان کیوں کر رہا ہے اس کے پاس یہ ہو گیا ہمارے پاس یوں نہیں ہے اس کا یہ اتنا گھر ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا دوستو اس چیز کا کوئی انت نہیں اور اس چیز کو میں بہت اہم اور بڑے ڈیٹیل طریقے سے میری ڈیفرنٹ ویڈیوز میں یہ بات ہے آپ تمام حضرات ڈاؤن لنک میرے ویڈیوز کا ضرور دیکھ لیا کریں اس میں آپ کو پیرنٹنگ سکلز بھی مل جائیں گے اس میں آپ کو آلٹرنیٹک تھیرپی ہے جو تو مائنڈ سائنس کی ٹولز انڈ ٹیکنک ہیں وہ مل جائیں گی کلوزنیز بھی دی گوڈ کے نام سے ایک ہے بکس کا ریویو آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو جو ہمارے سب کونشن اور کونشنز مائنڈ کے جو بیچ کی جو ایکسرسائزز ہیں کلیٹی ویجیلائزیشن ہے یہ تمام چیزیں مل جائیں گی ڈاؤن لنک اس ویڈیو کا تھوڑا سا کرکس ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آج کی یہی بس ایک سٹوری تھی اور اسی پیغام کے ساتھ کہ آپ کی لائف کا جہاں بھی کام کر رہے ہیں جس جگہ کام کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں جو بھی اس دائرے کو گروہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بڑا کرنے کی اس کو پروگریسیب بنانے کی تو اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کو خیال کیجئے خود بھی خوش رہے ہیں اور کوششی کریں کہ خوشیوں کو تقسیم کریں ضرب کریں اور آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ ان کے چہرے پر مسکرات آئے اور کچھ رکھیں اور پلیس ڈو سبسکرائب مائی چینل اور پریز دی بیل آئیکن تاکہ آٹومیٹیکلی آپ کو میری ویڈیو مل جائے شکریہ شکریہ شکریہ